اسلام علیکم یہاں میمونہ اور ایم بیوٹی شنٹ فرم ملتان ٹی وی پینٹ سٹرک اینڈ گبرینی کی میں نے فاؤنڈیشن یوز کی ہے اس کے بعد جو فیس پاوڈر ہے وہ بھی میں نے گبرینی کا لگایا ہے تو جی یہاں پر اس کے بعد آئیس پہ میں نے لگا لیا ہے فیٹ می کا جو ہے کنسیلر اس کے اپلائے کرنے کے بعد جی ہم لیں گے ایک پرانی سی پیلٹ پڑی ہے میرے پاس سویٹ فیس کی کہتے ہیں نا اولڈ اس گولڈ تو جی جو پرانی پیلٹ ہوتی ہے اس کے شیرز بہت ہی زبردست ہوتے ہیں بے شک ان کی اس پیلٹ کی حالت جو بھی ہو گئی ہو لیکن اس پیلٹ میں سے کام کرنے کا مزہ ہی علاق ہے کیونکہ جس میں سے ہمیں شیرز اچھے لگیں گے ہم اسی پیلٹ سے یوز کریں گے اور پہلے بھی میں نے یہ پیلٹ یوز کی تو کمنٹ کیا تھا ایک لڑکی نے کہ جی پیلٹ تو کوئی دھنگ کی رکھ لیں تو جی پیلٹ تو بہت ساری ہوتی ہیں لیکن جس کے ساتھ ہم کام کرنا چاہتے ہیں جو شیرز ہمیں چاہیے ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ کسی پیلٹ سے بھی مل جاتے ہیں ہمیں تو یہاں پر جلیا ہے میں نے مارون سا براؤن سا شیرز جس کے ساتھ میں اپنی کریس لائن پر بلاننگ کر رہی ہوں ایک بھوٹی فلفی سے برش کے ساتھ اور اکثر لوگ پوچھے ہوتے ہیں کہ آپ برش کس برینٹ کے یوز کرتی ہیں تو جی برش جو ہے میں یوز کرتی ہوں مجھے برینٹس وغیرہ یاد نہیں رہتے اور نہ ہی کمپنیاں مجھے یاد ہیں کیونکہ میں اون لائن مجھے جو بھی برشز پسند آتے ہیں بس میں آرڈر کر کے مغوا لیتی ہوں اور مجھے پتہ نہیں ہوتا نہ میں دیکھتی ہوں جی کہ کون سی کمپنی کے ہیں لیکن برشز جتنی بار بھی مغوایاں ہیں بہت اچھے برشز ملے ہیں بات برشز کی نہیں ہوتی بس کام کی ہوتی ہے کہ آپ کام کرنا آتا ہو آپ بہت اچھے سے کام کر سکتے ہیں تو آپ کسی بھی برش کے ساتھ بلیننگ بھی کر سکتے ہیں اور یوز بھی کر سکتے ہیں برش کو یہ اسی پیلٹ میں سے سوٹ فیس کی پیلٹ ہے جس کے میٹ شیٹ میں یوز کر رہی ہوں یہ بلیک شیٹ لے کے میں نے آفٹر کورنر پر اپلائی کر لیا ہے اس کے ساتھ ایک میں نے کٹ بنا لیا ہے اپنی آئس کا اس کے بعد جی یوز کروں گی پھر میں شیٹ دیکھتے جائیں آپ کون کون سے میں یوز کر رہی ہوں ساتھ ساتھ میں پروڈکٹ بتاتی جاتی ہوں لیکن اس کو دکھانا تھوڑا سا پوسیبل نہیں ہوتا ہے ایکشلی ویڈیوز جو ہیں سٹوڈنٹ بنا رہی ہوتی ہیں بس ایک ہی جگہ کیمرا ٹکایا ہوتا ہے تاکہ کیمرا ایک ہی جگہ پر ادھر ادھر نہ ہو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی پارٹ مسی ہو جاتا ہے تو جی یہاں پر لیا ہے میں نے یہ مارون صاحب پنکی شیٹ جس کو میں اب اپلائے کر رہی ہوں اپنے سوکل لائن کے پاس اپنے بلیک شیٹ کو بلینڈ کرتے ہوئے یہ برش بھی دیکھ رہے ہیں میں کون سا برش شیوز کر رہی ہوں اس کو کریس پر بلینڈنگ کرتے ہوئے آپ نے کچھ بھی پوچھنا ہو کہیں پر آپ کو لگ رہا ہو کوئی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا میں کچھ بتا نہ بول گئی ہوں تو آپ مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں نمبر دیا ہوتا ہے آپ وہاں پر مجھے کونٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ نے کچھ سوال پوچھنا ہے یہاں پہ جی میں نے مارون شیئر لے کے آئیس کے نیچے اپلائی کر لیا ہے اس کی ویش کے ساتھ جس کے ساتھ میں نے میز پڑی عقلہ کے تھا خوئی ایک بلیک شیئر بھی میں اسی کے ساتھ بلینڈنگ کر رہی ہوں جو کہ میں نے اوپر پر پورنٹلا شرکر لگایا تھا اسی ویش کے ساتھ اپلائی ا offspring گیا تھا اسی برش کے ساتھ میں آئیس کے نیچے بھی اپلائی کر رہی ہوں اس طرح پر حلیچکٹر لے ریکٹنا ہے آپ نے ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ آپ نے شیرز اٹھا کر آئیس پر رکھ دیئے ہیں تو جی اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا پل آئیکن کو بھی لازمی پرس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے جو لوگ مجھے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو جی میرا یوٹیوب چینل بھی ہے جو کہ مونز بیوٹی پارا کے نام سے ہی آپ ایڈ دی ریٹ ہو مونز بیوٹی پارا لکھیں گے تو آپ کو میرا چینل مل جائے گا اور جی اگر یوٹیوب پہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو جی فیس بک پہ میرا پیچ ہے جو مونز بیوٹی پارا کے نام سے ہے جو لوگ مجھے ٹک ٹک پہ دیکھ رہے ہیں تو میں نے دونوں چینلز کے نام بتا دیا ہے فیس بک پیچ کا نام بھی بتا دیا ہے اور یوٹیوب کا بھی اگر آپ چاہیں تو فل ویڈیوز جا کر میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ یہاں پہ لیا ہے میں نے اورینڈ شیڈ اورینڈ شیڈ جو ہے وہ میٹ لیا ہے میں نے تو یہاں پہ جی میں نے جو اورینڈ شیڈ لگایا ہے وہ میٹ لگایا ہے ویسے زیادہ تر جو آئی بول پہ ہے ہم مقملی شیڈ لگاتے ہیں اور جی مقملی شیڈ اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ مقملی شیڈ کیا ہوتے ہیں جی میں پہلے ہی آپ کو بتا دیتی ہوں جس میں تھوڑی سی شائن ہوتی ہے سوفٹ سے شیڈ ہوتے ہیں ان کو ہم مقملی شیڈ کہتے ہیں انہیں ہم ویلوٹ شیڈ بھی کہہ سکتے ہیں تو جی میرا مور تھا کہ میں تھوڑا سا مطلب کی جو میٹ شیڈ ہوتے ہیں وہ بہت اچھے سے بلینڈ ہو جاتے ہیں تو جی میں نے اس لئے میٹ شیڈ کا استعمال کیا ہے یہاں پہ انر والی سائٹ پہ میں نے لگایا ہے ڈل گولڈ ہائی لائٹر تو جی اس کو ہم جو اوریشیڈ لگایا ہے اس کے ساتھ ہی سمجھ کر دیں گے بہت اچھے سے اور اس کے بعد جی یہاں پہ لگایا ہے میں نے سیلر جو لیا ہے میں نے کلیز زونا کا سیلر اپلائے کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم اپلائے کر دیتے ہیں جی گلیٹر گلیٹر اپلائے کرنے کے بعد جی پھر ہم اس کو اچھے سے ٹیپ ٹیپ کر کے فکس کریں گے گلیٹرز کو تاکہ وہ اچھے سے فکس ہو جائیں پھر اس کے بعد آئیس پہ نہ گریں تو جی لیشیز پہ گرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور پورے فیس پہ بھی گرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو جی یہاں پہ لگانے کے بعد پھر جو ایکسٹرا آپ کی گرے ہوتے ہیں ان کو آپ ڈسٹ آؤٹ کر دیں میں تو فین برش کے ساتھ اس کو ڈسٹ آؤٹ کر دیتی ہوں یا آپ کے پاس کوئی بھی بڑا سا برش ہے تو اس کے ساتھ آپ ڈسٹ آؤٹ کر سکتے ہیں جو آپ کی آئیس سے شیڈز وغیرہ گرتے ہیں یا گلیٹرز وغیرہ گرتے ہیں جو ایکسٹرا ہوتے ہیں ان کو ہم ڈسٹ آؤٹ کر کے اس طرح سے دیکھیں اور آئیس کے اوپر سے بھی ہم کر دیتے ہیں اگر ایکسٹرا جو ادھر ادھر ہوا ہوگا وہ بھی آپ کا ہٹ جائے گا اور آپ کے جو ہیں شیڈز گلیٹرز جو ہیں بہت اچھے سے جو فکس ہوئے ہوتے ہیں وہ دوبارہ نہیں گرتے اگر آپ کلیز زونا کسیلر یوز کریں گے تو بہت اچھا ہے اور یہاں پر آئیس کے اندر میں اپلائی کرنے والی ہوں جی وائٹ پینسل جو کہ میں نے لیے ہے سویٹ فیس کی اور مجھے کامل سارے ہوتے ہیں کہ آپ ہی آپ شو کروا دیا کریں تو جی بس ایسا ہوتا ہے کہ اتنا رش لگا ہوتا ہے اتنے کلائنس بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک ایک چیز دکھانا وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے بہت ٹائم لگ جاتا ہے ویڈیو بنانے میں تو اس لئے ساتھ ساتھ میں نام مینشن کر دیتی ہوں آپ کو تاکہ آپ کو آسانی ہو آپ کو سمجھ جائے کہ کون کون سے پروڈکٹ کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں اور یہاں پر آئیس اپلائی کرنے کے لئے لیا ہے جی میں نے کرس ٹرائن کی آئیس گم دی ہے جو کہ بلو کلر میں ہے اس میں بلیک کلر میں بھی ہوتی ہے اور اس کی جو گم ہے بہت زبردست ہے جب ایک بار آپ کی لیشز فکس ہو جاتی ہیں تو مجال ہے آپ کی لیشز اتریں بے شک آپ کی آنکھوں سے پانی آئے یا جو بھی ہو پورا فنکشن آپ اٹرن کرنے گے لیکن آپ کی لیشز نہیں اتریں گی اور جب آپ اس کو اتارنے لگیں گے تو وہ بہت مشکل سے اتریں گی بہت اچھے سے فکس ہوئی ہوتی ہے اور یہاں پر جی آئیس کے لیشز اپلائی کرنے کے بعد میں اپنا دوسرا کورڈ اپلائی کر لیتی ہوں جو کہ واتر بیس میں اپلائی کرتی ہوں اس کی میں آلریڈی ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کہ واتر بیس کس طرح سے میں بناتی ہوں تو جو کہ میں نے پہلے بیس بنائی تھی اس کے بعد واتر بیس اس کے اوپر اپلائی کرنے کے بعد اتنی مزے کی شائن آتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی انشاءاللہ فل ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے فل برائیڈل کی مجھے کوئی موڈل نہیں مل رہی ابھی تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی ہے کامل سارے ہیں کہ آپ یہ فل بیس بنانا سکھا دیں کہ فل بیس کیس طرح سے بنائیں گے ہم برائیڈل کی تو انشاءاللہ بہت جلد میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی فل برائیڈل بیس بنا کے فل برائیڈل تیار کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پر جی لگایا ہے میں نے سمجھ لائنر اس کو اوپر کی طرف ہم اس طرح برش کے مدد سے بلینڈ کرتے جائیں گے سمجھ کرتے جائیں گے اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو کسی برش کے ساتھ بھی اس کو سمجھ کر سکتے ہیں تو جی یہاں پر لائنر تو کمپلیٹ ہو چکا ہے دوسری آئیس پہ ابھی میں اپلائی کر رہی ہوں اسی میتھڈ کے ساتھ لیکن یہاں پر جو ہے انر والی سائیڈ پہ ابھی میں نے لائنر اپلائی نہیں کیا لائنر اپلائی کرنے میں ہم لائنر اپلائی کرنے کے لئے آئیس کھول کے بھی لائنر اپلائی کر سکتے ہیں کھوا سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگیا آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں تو جی ہاں بھوڑا لمبا ہی ہو گیا تو یہاں پر جی یہ دیکھ لیں جی اینر والی سائیڈ پہ کس طرح سے میں لائنر اپلائی کروں گی اور لائنر جو ہے میں جیل لائنر یوز کرتی ہوں وہ میں آپ کو یہاں پر اس کی پک مینشن ساتھ ہی کر دیتی ہوں کہ کون سا جیل لائنر میں یوز کرتی ہوں یہ چائنہ کا لائنر ہے جو کہ بہت ہی آسانی سے آپ کو مارکٹ سے 200 to 250 تک مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک برش بھی دیا ہوتا ہے جو کہ میں ہی تو یوز نہیں کرتی کیونکہ مجھے اس برش کے ساتھ لگانا زیادہ ایزی لگتا ہے اور اکثر لڑکیاں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جیل لائنر تو بہت جلدی ڈرائے ہو جاتا ہے جب ہم لگاتے ہیں تو وہ بہت اچھے سے نہیں لگتا اور بہت عجیب سا تھک تھک سا ہوتا ہے اور لگانے میں مسئلہ ہوتا ہے تو جی میں آپ کو میتھڈ بتا دوں کہ آپ جیل لائنر کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں جیل لائنر ایکچلی بہت جلدی ڈرائے ہوتا ہے اگر آپ اس کو کھول کے رکھیں گے آپ نے جب یوز کرنا ہے لائنر کو تو اس کو آپ نے تھوڑا سا نکال کے اپنے برش کی مدد سے اس کو نکالیں اور نکال کے جو یا تو اپنے ہاتھ پہ رکھ لیں جہاں پر ہم میک اپ کر رہے ہوتے ہیں اکثر تھم کے ساتھ ہم لوگ اس کو لگا لیتے ہیں وہیں سے ہم لگاتے ہوئے آئیس پہ اپلائے کرتے ہیں اگر وہاں پہ نہیں تو آپ آئی لائنر کا جو ڈھکن ہوتا ہے اس کے اوپر نکال کے رکھ لیتے ہیں تو جی اس کے بعد ہم اپلائے کرتے ہیں تو اگر آپ اس کو کھول کے اپلائے کریں گی تو وہ آئیس پہ اٹرمیٹکلی ڈرائے ہونا ہی ہے کیونکہ گرمیوں کا گرمیوں میں تو پنکھیں بھی چل رہے ہوتے ہیں تو اس کے ویرے سے بھی بہت جلدی ڈرائے ہو جاتا ہے تو جی اس کو اگر آپ صحیح سے یوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا لائنر جو ہے وہ ڈرائے نہیں ہوگا یہاں پر جی میں نے آئیس کے نیچے بھی اپلائے کر لیا ہے اینر والی سائر پہ بھی آئیس کھلواتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اپلائے کیا ہے تو جی یہاں پر جو نیچے ایکسٹرہ لگا ہے اس کو ہم ڈسٹ اوٹ کریں گے یا اگر ڈسٹ اوٹ نہیں ہو سکتا تو اس کو ہم اپنی وارٹر بیس کے ساتھ بلکل سیٹ کر لیں گے فکس کر لیں گے تو دیکھ رہے ہیں جی اس طرح سے ہم لوگ اپلائے کرتے ہوئے لائنر کو اپلائے کرنے کے بعد اس کو پھر ایک چھوٹے سے پیدے سے برش کے ساتھ ہم لوگ ہلکا سا بلینڈ بھی کر لیتے ہیں تاکہ جو یہ ہرش لائن ہے وہ ختم ہو جائے اور ہمارا لائنر جو ہے بہت اچھے سے ایک بہت اچھی سی لکتے تو یہاں پر دیکھیں جی میں نے کس طرح سے آئیس کھڑوا کے اپلائے کیا ہے یہ اور جی یہاں پر یہ لیا ہے ایکوا کا میں نے آئی بروش کلر براؤن کلر ہے یہ اس کے ساتھ اس کو میں نے ویٹ کر لیا ہے برش کو تھوڑا سا اور ویٹ کرنے کے بعد جی میں اپلائے کر رہی ہوں ایک کٹ برش کے ساتھ اور اگر آپ ویٹ کریں گے تو بہت اچھے سے آپ کا اپلائے ہوگا یہ آئی بروک شیڈ اور دیکھیں جی اس طرح سے میں یہاں پر ویڈیو بھی میں نے کافی سلو آج جالی ہے تاکہ ایک ایک چیز آپ کو بہت اچھے سے سمجھا سکے اور بہت اچھے سے آپ دیکھ کے آپ بھی اسی طرح سے کام کر سکیں اور جی اپنے ورک کو میرے ساتھ شیئر کیا کریں تو میں آپ کو جو بھی مسٹیک ہوگی وہیں پر بتاؤں گی جو لڑکیاں مجھ سے بہت کچھ سیکھ رہی ہیں اور مجھے ویڈیوز وغیرہ سینڈ کرتی رہتی ہیں کہ جی آپ بھی آپ کے میک اپ دیکھنے کے بعد آپ اتنے اچھے سے سمجھاتی ہیں کہ دیکھ لیں جی میں نے یہ آئیس بنائی ہے آپ کی طرح تو بتائیں کیسی بنی ہے تو الحمدللہ لڑکیاں بہت کچھ سیکھ رہی ہیں بہت اچھی اچھی ویڈیوز میں ساتھ شیئر کرتی ہیں اپنے ورک کی تو خوشی ہوتی ہے کہ چلیں جی میرے سکھانے کے بعد جی آپ لوگ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں تو یہاں پر جی ہماری آئیس کمپلیٹ ہو چکی ہے آئی بون پر میں نے لگایا ہے ڈال گولڈ شیئر تو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو تھنکس ور واشنگ اللہ حافظ